سانیہ حفیظ سینٹر میں ریسکیو کی جانب سے کولنگ کا عمل جاری ہے جلے ہوئے حصوں سے ابھی بھی دھواں اٹھ رہا ہے ریسکیو کی جانب سے بتایا جا رہا ہے جبکہ کچھ دیر میں پلازے کی کلیرنس دی جائے گی ریسکیو ذرائق ایسا بتانا ہے سانیہ حفیظ سینٹر تاجروں کے اربو روپے ڈوب چکے ہیں سوالے ساپ کو بتائیں کہ آگ لگنے کے باعث اربو ڈوبنے سے تاجر پریشان اور عبدیدہ ہیں حفیظ سینٹر پر سیکیورٹی انتظامات مکمل ہیں ایس پی مارڈل ٹاؤن کی سپروازری میں دو ایس ٹی پی اوز تائیونات کیے گئے آٹھ ایسے چوز انٹی رائٹ پورس کی بارہ ریزرز بھی تائیونات کی گئی ہیں ریسکیو ایل کارٹس نوارفل کی مدد سے کولنگ اور سرچنگ کر رہی ہیں شبکہ پولس نے زلہ انتظامیہ کی مدد سے حفیظ سینٹر کو سینگ کر دیا ہے ریسکیو آپریشن مکمل ہونے کے بعد پلاسے میں جانے کی اجازت دی جائے گی پولس کی جانب سے ایسا بتایا جا رہا ہے سانیہ حفیظ سینٹر کے حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ آتزدگی کے بعد کولنگ اور سرچنگ کا عمل اس وقت جاری ہے سرچنگ کے دوران شواہد کو محفوظ بنانے کے لیے ویڈیو ریکارڈ بھی کی جا رہی ہے جبکہ کچھ دیر میں پلاسے کی سیرنس دے دی جائے گی ریسکیو کے مطابق سانیہ حفیظ سینٹر میں تاثروں کے عربوں روپے ڈوب چکے ہیں آنکھ لگنے کے باعث عربوں ڈوبنے سے تاثر پریشان اور آپ دیدہ ہیں حفیظ سینٹر پر سیکیورٹی انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں ایس پی موڈل ٹاؤن کی سوپروائسٹری میں دو ایس ٹی پیوز تایونات کیے گئے ہیں آٹھ ایسے چوز انٹی رائر پورٹس کی بارہ ریزرز بھی تایونات کی گئی ہیں ریسکیو ایل کار سنورکل کی مدد سے کولنگ اور سرچنگ بھی کر رہے ہیں جبکہ پولیس نے ظلہ انتظام کے کی مدد سے حفیظ سینٹر کو سیل کر دیا ہے جی بالکل آپ کو اس حوالے سے اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ ریسکیو آپریشن میں مکمل ہونے کے بعد پلازے میں جانے کی زیادت دیں گے پولیس ذرائے کا ایسا بتانا ہے اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ سانیہ حفیظ سینٹر ہے سرچنگ کے دوران شواہد کو محفوظ بنانے کے لیے ویڈیو ریکارڈ بھی جاری کیا جائے گا کچھ دیر میں پلازے کی کلیرنس دی جائے گی ریسکیو ذرائے کا ایسا بتانا ہے سانیہ حفیظ سینٹر میں تاجروں کے اربو روپے ڈوب گئے جس کے ویسے تاجر آپ دیدہ ہیں آگ لگنے کے باعث اربو روپے ڈوبنے سے تاجر پریشان رہے حفیظ سینٹر پر سیکیورٹی انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں ایس پی مارل ٹاؤن کی سپروائزری میں دو ایس ڈی پی اوز تائنات کیے گئے ہیں آٹھ ایس ایچ اوز اور انٹی رائٹ فورس کی بارہ ریڈرف تائنات کی گئی ہیں ریسکیو ہیلکار سنارکل کی مدد سے کولنگ اور سرچنگ کر رہے ہیں پولیس نے ذلہ انتظامے کے مدد سے حفیظ سینٹر کو سیل کر دیا جبکہ ریسکی آپریشن مکمل ہونے کے بعد پولیس میں جانے کی اجازت دیں گے پولیس ذلہ کی جانب سے بتایا جا رہا ہے اس تمام تر صورتحال کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں سانیہ اپیس سینٹر میں آتیس زدگی کے بعد کولنگ اور سرچنگ کا عمل جاری ہے سرچنگ کے دوران شواہد کو محفوظ بنانے کے لیے ویڈیو ریکارڈ بھی جاری کچھ دیر میں پولیس کی کلیرنس دی جائے گی ہاں کچھ دیر میں پولیس کی کلیرنس دی جائے گی اس وقت کولنگ اور سرچنگ کا عمل جاری ہے اور بتایا جارہا ہے کہ ساتھ ساتھ ویڈیو ریکارڈنگ بھی کی جاری ہے سانیہ اپیس سینٹر میں تاشروں کے اربوں روپے ڈوب چکے ہیں مزید اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمیں جوان کیا ہے سعید احمد سعید نے سعید بتائے گا کب تک کولنگ اور سرچنگ کا عمل مکمل ہو جائے گا سعید احمد سے غالباً رابطہ منقطع ہو گیا ہے رابطہ بہار کرنے کی کوشش کریں گے آپ کو بتاتے چلیں کہ آگ لڑنے کے بعد سربوں دوبنے سے تاثر پریشان اور آپ دیدہ ہیں اور فیس سینٹر پر سیکیورٹی انتظامات بھی مکمل کر لیے گئے ہیں ایس پی مورنل ٹاؤن کی سپروائسری میں دو ایس ٹی پیوز تائیونات کیے گئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آٹھ ایس ایچ اوز انٹی رائٹ فورس کی بارہ ریزرز بھی موقع پر موجود ہیں سعید احمد سے رابطہ بہار ہوا ہے سعید احمد بتائے گا پولس کی بھاری نفری بھی یہاں پر تائیونات کی گئی ہے کب تک پلازے کی کلیرنس دیتی جائے گی جی ابھی آگ پر چوبیس گھنٹ کے بعد کاؤں پانے کے بعد اب جو ہے وہ کولنگ کا سسٹم ہے وہ شروع کیا گیا ہے اور جو ریس کیو وان وان ٹوٹو کی سنرکل ہے اس کے ذریعے سرچنگ بھی کی جا رہی ہے اور ساتھ ساتھ کولنگ کا عمل ہے وہ بھی کیا جا رہا ہے اور ریس کیو وان وان ٹوٹو کے مطابق جیسے ہی کولنگ کا عمل ہے وہ مکمل ہوگا اس کے بعد جو زلی انتظامی کا شعبہ بلیڈنگ کی طرف سے اس امارت کا ہے وہ جائزہ لیا جائے گا اور جائزہ لینے کے بعد جن حصوں کے اوپر زیادہ خرچات ہوں گے ان کو چھوڑ کر باقی حصہ ہے وہ عام تاجر برادی جو ہے ان کے لیے یہ جو بلیڈنگ ہے اس کے دروازے کب کھولے جائیں گے لہٰذا آج سپیڑے پھر زلی انتظامی کی مشاوض کے بعد جو دروازے ہیں وہ بند کی گئے تھے اس کے بعد یہاں پر بینرز ہیں وہ بھی لگا دی گئے ہیں اور ساتھ نے یہ انتظامی کی طرف سے ہدایات بھی کی گئی ہیں کہ کوئی بھی تاجر ہے تاہاد جو حفیظ سنٹر کی مین بلیڈنگ اندر ہے وہ تہاں پہنچے کیونکہ زلی انتظامی کی مشاوض کے بعد جو دروازے بند کی گئے تھے اس کے بعد اب جو بلیڈنگ ڈپارٹمنٹ ہے اس کی جانب سے جائے وہ اس تمام معاملات کا اور بلیڈنگ کا اور حمالت کا جائزہ لیا جائے گا اور آئے کے کتنا نقصان ہوا ہے کتنا نہیں اس کے بعد جو زلی انتظامیہ اور جو یہاں پر موجود حفیظ سنٹر کی انتظامیہ تھی اس کے مشاوض کے بعد ہی تاجر کو جائے وہ اندر جانے کی اجازت ہے وہ دی جائے گی لہذا اس وقت جو ہے وہ حفیظ سنٹر کو مکمل طور پر سیل کر دیا گیا ہے اور لاہور پولیس کی جو انٹی رائٹ فورس ہے وہ بھی یہاں پر پہنچ چکی ہے سب سویرے ہی وہ یہاں پہنچی تھی اور جو بھی تاجر یہاں پر آ رہے ہیں ان کو یہی دائیات کی جا رہی ہیں کہ جیسے ہی زلی انتظامیہ کی طرف سے بلیڈنگ کا جائزہ لینے کے بعد کلیس دی جائے گی اس کے بعد ہی ان کو اندر جانے کی اجازت ہے وہ دی جائے گی ٹھیک ہے سعیدہ مسید ہمارے ساتھ ہی محسوس رہی کا آپ کو بتاتے چلیں کہ ریسکیو ایل کار سنوٹل کی مدد سے کولنگ اور سرچنگ کر رہی ہے پولیس نے زلی انتظامیہ کے مدد سے حفیظ سنٹر کو سیل کر دیا ہے ریسکیو آپریشن مکمل ہونے کے بعد پلاسے میں جانے کی اجازت دی جائے گی پولیس کی جانب سے ایسا بتایا جا رہا ہے جبکہ سانیہ حفیظ سنٹر میں آتے صدقی کے بعد کولنگ اور سرچنگ کا عمل اس وقت جاری ہے سرچنگ کے دوران شواہد کو محفوظ بنانے کے لیے ویڈیو ریکارڈ بھی جاری کچھ دیر میں پلاسے کی کلیرنس دی جائے گی ریسکیو کے جانب سے بتایا جا رہا ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں سعیدہ مسید سعیدہ مسید بتائی گا کہ ریبری کمیشنر کی جانب سے کیا بتایا جا رہا ہے کہ کب تک یہ تمام تر اقدامات اٹھا لیے جائیں گے پورے کر لیے جائیں گے اور کب تک ویڈیو ریکارڈ کر سامنے لائے جائے گا اور یہ بھی بتایا جس طرح گزشتہ روز کمیشنر زلفکار گھومن کی جانب سے بتایا جا تھا کہ کمیٹی تشکیل دی جائے گی کمیٹی کا سربراہ کون ہوگا جی ابھی صرف یہ ہدایات کی گئی تھی کہ جی یہ آگ بوجھے گی اس کے بعد فوری طور پر کولنگ کا سسٹم ہے عملہ ہے وہ شروع ہوگا شروع ہوگا جو کہ آج صبح سے ہی جو یہاں پر شروع ہو چکا ہے اور اب بات کریں زلی انتظامیہ کی تو تحال زلی انتظامیہ کی طرح سے کوئی جو ڈیک ہے یا ڈیڈ لائن ہے یا ٹائم ہے وہ نہیں دیا گیا البتہ اسٹیو وان وان ٹوٹو کے ترجمان کی طرح کہا گیا تھا کہ دوپہر دو سے تین بجے تک جو کولنگ کا عمل ہے اس کو مکمل کرنے کی کوشش ہے وہ کی جائے گی تاکہ کولنگ کے بعد جہاں پر جو لاہور زلی انتظامیہ کی جو شعبہ بیلڈنگ کے جو اہلکار ہیں وہ یہاں پر آ سکیں اور یہاں پر نقصانات کا جہاں وہ جازہ بھی لے سکیں اور اس امارت کی حالتظار کا جازہ بھی ہے وہ لے سکیں اس کے بعد زلی انتظامیہ یہ فیصلہ کرے گی کہ آیا کہ اس بیلڈنگ کو تاجوں کے لیے کب تک کھولنا ہے کب نہیں کھولا لہذا اس وقت کچھ کہنا کبال وقت ہے لہذا اگر بات کریں کمیٹی کی تو گزشتہ روز وزیرا پنجاب عثمان بزاق کی طرف سے ایک تیرہ رکنی کمیٹی تھی تشکیل دی گئی تھی لہذا اس کا سربراہ کون ہوگا ابھی فیصلہ اس کا نہیں کیا گیا نہ ہی میڈیا کو اسکتلاع دی گئی ہے لہذا یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کمیٹی کے اندر جو زلی انتظامیہ سمیت جو یہاں پر حفیظ سینٹر کی یونین کے عدد دران تھے ان کو بھی شامل ہے وہ کیا جائے گا اور اس تمام ٹھیک ہے سیرے مزید ہمارے ساتھی موجودوں میں جوائن کیا ہے آبی چودری نے آبی چودری کا رکھ کریں گے آبی چودری یہ بتائے گا کہ پولس کی بھی نفری یہاں پر تائنات کی گئی ہے سیکیورٹی کی کیا سیچویشن ہے اور یہ بھی بتائے گا کہ پولس کی جو نفری ہے وہ کین اوقات میں وہاں پر تائنات رہے گی اور کتنے ایسے چودیں جو کہ یہاں پر تائنات کیے گئے ہیں آجی بلکل اس وقت گلبرگ آدھی صدقی کا جو نشانہ اشنا والا جو حفیظ انٹرنس کے انٹرنس کے سامنے موجود ہوں ابھی بھی ریسکیو کی جانب سے امدادی کاروائیاں جاری ہیں ریسکیو کیسے والے سے کہنا ہے کہ آگ جو ہے وہ تو پندنہ گھنٹے بعد اس پر کابو پا لیا گیا تھا لیکن اس کے بعد پولنگ کا پروسس جاری تھا دیکھنے میں آ رہا تھا کہ ہیٹ ویو ہونے کے باعث کچھ دکانیں ایسی تھی جہاں پر دوبارہ سے آگ بڑک اٹھتی تھی لیکن اس سوالے سے ریسکیو کے کہنا ہے کہ اس وقت آگ جو ہے مکمل طور پر کابو پا لیا گیا ہے کولنگ کا پروسس بھی مکمل کر لے گئے اس وقت سرچنگ کا عمل جاری ہے اس میں دیکھا یہ جارہا ہے کہ کسی دکان میں آیا کوئی موجود تھا یا نہیں اس کے لیے ویڈیو روکارڈنگ جو ہے وہ بھی شواہد کے طور پر محفوظ رکھی جاری ہے دوسری جانب تقریبا ڈائیسو سے زائد پولیس سیلکارڈ جو ہے وہ یہاں پر تائینات کیے گئے ہیں کیونکہ گزشتہ روز بھی دیکھنے میں آیا تھا کہ جس دوران امدادی ٹیمیں جو ہیں وہ ریسکیو ٹیموں سمیت دیگر جو اداروں کے احلکار ہیں امدادی کارویوں میں مصروف تھے تو اس دوران کچھ چور اور دیگر جو نوسرباز اناصر تھے وہ دکانوں میں سے سمان چوری کرتے پائے گئے تھے اور کچھ افراد کو حراست میں لے کر تھانہ گلبر بھی مندقی کر دیا گیا تھا اس وقت سی سی پیو لاہور کا کہنا ہے کہ ڈائیسو سے زائد انٹی ٹائیٹ اور متعلقہ تھانے کی نفری جو ہے اس کو یہاں پر تائینات کیا گیا تاکہ چوری کا واقعہ جو ہے ان کو روکا جا سکے پولیس اور انظامے کی جانب سے اس وقت حفیظ سینڈر کو مکمل طور پر سیل کر دیا گیا ہے پولیس کے کہنا ہے کہ جب تک سرچنگ کا مل مکمل نہیں ہوتا تھا تب تک اس حفیظ سینڈر کا مکمل طور پر بند رکھا جائے گا البتہ اس وقت تاجروں کی بڑی تعداد جو بھی وہ بھی اس وقت حفیظ سینڈر کا باہر موجود جن کا کہنا ہے کہ کل انہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی دکانوں جو کروڑوں مالیت کا جو سمان تھا اس کو جلتے دیکھا ہے اس وقت بھی تاجر ہمارے صاحب موجود ان سے جانتے ہیں کہ گزستہ جو جو ریسکیو کے جانب سے کارویں یہ کی گئی تھی آیا وہ اس سے مطمئن ہے یا نہیں اور دوسرا ان کے دکان کے ذکر پر واقعی تھی آپ کے نقصان تو سارا پلازہ جال گیا اب نقصان رہ گیا ہمارے پاس اصل ساری ساری فیلیر جو ہے مارا اس وقت جو جی فیلیر ہمیں لگ رہا ہے وہ ذلی انتظامیہ کا ہے کوئی گاری ٹائم پہ نہیں آئی کوئی کسی قسم کی کوئی امداد ہمیں نہیں ملی صبح سارے پانچ بجے آگ لگی ہے اور اس کے بعد مجھے سارے چھ بجے گار کال آئیے کہ جی فیلیر میں آگ لگی ہے اور میں فیلیر پہنچا ہوں ساڑے سات بجے میں فیلیر پہنچا ہوں جب میں نے یہاں پہ دیکھا کہ صرف ایک گاڑی آگ بجانے والی تھی اور ایک گاڑی اور تھی دو گاڑیاں تھی صرف جو آگ بجا رہی تھی اس وقت اس وقت صرف ایک یا دو گاڑی تکانوں پہ صرف آگ لگی تھی اس کے بعد جا ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ گاڑیوں میں پانی ختم ہوا ہے جب پانی ختم ہوا ہے سی ایم نے گزشتہ روز کہا تھا سبائی وزیر جو ڈیزاسٹر منجمنٹ ہے وہ بھی یہاں پر ہے جن کے کہنا تھا کہ تخمینہ لیا جا رہا ہے کہ یہاں پر کتنا سمان موجود تھا کس کا کتنا نقصان ہوا ہے تو آپ کو امید ہے کوئی حکومت پنجاب آپ کی فیور کرے گی حکومت پنجاب کیا فیور کر سکتی یا کروڑوں اربربے کا سمان پڑا ہو ہے کیا حکومت ہمارے کہ یہ چار مینے سیل ہوتا ہے دو سال ہوتا ہے تین سال ہوتا ہے ہم کدھر جائیں گے اب ہمیں ہماری زندگیہ یہاں واقف ہوئی ہے بائی بائی چوبی چوبی سال سے ہم جاں کام کر رہے ہیں چوبی سال سے ہم کام کر رہے ہیں یہ انتظامیہ کی پروپر ناہلی ہے کچھ بھی نہیں کیا کناہلی دو بجے کے بعد جا کے گاڑی آئی ہیں انہوں نے آگیا آپ جائے گاڑی اور رات کو ٹی وی پر میں خود دیکھ رہا تھا کہ تیس پرسنٹ جالا ستر پرسنٹ جو مجھے یہ بتائیں اس میں رہ کیا گیا ستر پرسنٹ کیا تیس پرسنٹ بچا ستر پرسنٹ جال گیا اور یہ ساری ابھی تک اندر آگ لگی ہم نے کنٹرول کا لیا تھا ہم نے یہ کہا لیا تھا ہم نے کیا گیا آپ نے ہم تو یہ پوچھ رہے ہیں لوگوں سے کہ آپ نے کیا گیا ہمارے پلاسے کے لیے زیاری بات ہے ہمارے لوگوں کا کوئی حکومتی نمائندہ یہاں پر پہنچا ہے آپ سے کوئی بات چیز کی مالی امداد کے بارے میں آپ کو کہا ہو مالی امداد کی تو بھی ضرورت نہیں ہمیں کیونکہ جتنا اللہ میں آپ کو کیا بتاؤں کتنا نقصان ہوا ہے وہ گورنمنٹ نہیں کر سکتی اس کو کیا کرے گی زیادہ پانچ لاکھ دس لاکھ دیتے ہیں جن لوگوں کا کروڑوں اور بر روپے کا نقصان ہو گیا وہ کہاں سے لے کیا ہیں جن کی اپنی پروپرٹی سے اندر جنہوں نے اپنا سٹاک رکھا ہوا تھا اصل آگ گداموں میں لگی ہے جو سٹوڑ تھے ہمارے وہاں پہ کروڑوں اور روپے کا سٹاک پڑا ہوئے اس کے ساتھ جو چھوٹی دکانیں تھی وہ بھی جال گئی ہیں ساری ساتھ اب بات یہ ہے کہ انتظامیاں پاس ناکام ٹی وی پہ بتائی جا رہی ہے ٹرس کانفرنس کا رہی ہے کچھ نہیں کہا رہی ہمارے لیے کچھ نہیں کیا جو تاجر یہاں پر موجود ہیں ان کا کہنا ہے کہ گزشتہ روز بھی حکومتی نمائندے یہاں پر آگاہ کی آپ کا بہت شکریہ